بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اخباب ماویٹیو پر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ویسے تو کسی بھی عمر میں آپ کو بلیک ہیڈز کا مسئلہ درپیش آ سکتا ہے لیکن نو عمری اور بلوغت کے دنوں میں ایسے مسئلے کا سامنا اکثر نوجوانوں کو رہتا ہے بلیک ہیڈز کالے یا پیلے رنگ کے چھوٹے اُبھار ہوتے ہیں جو کہ بھاروں کے فلوکلز یعنی جڑ میں موجود غدودی گھڑے میں مٹی اور مرتخلیوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں عوامل جیسے جسم میں ہارمونل تبدیلیاں کاسمیٹک منصوات کا بے تحاشہ استعمال جلد کی غیر مناسب دیکھ بال سٹریس اور جینیات اس مسئلے کی بنیادی وجوہات بن سکتے ہیں بلیک ہیڈز عام طور پر چہرے پر بنتے ہیں لیکن یہ ناک پر سینے کمر کرتن بازو اور کندے پر بھی نمودار ہو سکتے ہیں اور اگر بقاعدہ علاج نہ کیا جائے تو یہ وابائی شکل میں پورے بدن پر بھی پھیل سکتے ہیں بلیک ہیڈز کے ویسے تو مارکیٹ میں کئی قسم کے علاج موجود ہیں بازار میں کئی قسم کی عدویات کریمیں لوشن وغیرہ مل جاتے ہیں لیکن مہترین طریقہ علاج قدرتی اجزاء پر مشتمل گھریلو نسخہ جات ہیں جو آپ کے کچن میں موجود کئی اجزاء پر مشتمل ہیں اور آسانی سے گھر پر ہی تیار ہو سکتے ہیں اور ان کی مدد سے آپ چند ہی دنوں میں بلیک ہیڈز کا علاج کر سکتے ہیں دوستو بیکنگ سوڈا بلیک ہیڈز اور ایکنک کے لیے نہایت کارامت ذریعہ علاج ہے یہ جلد کو ڈیڈ سکین اور گندگی سے صاف کرنے میں انتہائی موثر ہے دو کھانے کی چمچ بیکنگ سوڈا اور منرل وارٹر ہپس میں اچھی طرح حل کر لیں اور پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو متاثرہ جگہ پر لگائیں اور آہستگی سے مساج کریں دونے سے پہلے کچھ دیر کے لیے اس ماس کو خوشک ہونے دیں اس طریقے کو ہفتے میں ایک یا دو بار دھرائیں دارچینی دوستو دارچینی کو بلیک ہیڈز ختم کرنے اور ان سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک چائے کا چمچ پیسی ہوئی دارچینی ایک چائے کا چمچ لیمو کے رس میں مکس کر لیں چاہیں تو اس میں ایک چھٹکی ادرک پاورڈر بھی ڈال لیں اس مخلول کو پورے چہرے پر پھیلا دیں اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے چہرے پر لگا رہنے دیں اور پھر تازہ پانی سے دھویں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چائے کا چمچ دارچینی پاورڈر ایک چمچ خالص شہد میں مکس کر لیں اور گاڑا پیسٹ بنا لیں اس متاثرہ جگہ پر لگا دیں اور ساری رات لگا رہنے دیں صوبہ اسے سادہ پانی سے دھو دیں بہترین نتائج کے لیے اس طریقے کو دس دن کے لیے دھوھرائیں جو کا دلیہ جو کے دلیہ اور دہی کا امیزہ آپ کی جلد کو بلیک ہیٹ سے ساف رکھنے کے لیے بہترین طریقہ علاج ہے ہس بے ضرورت جو کا دلیہ لیں اس میں ایک چائے کا چمچ شہد اور چار ادھر ٹماتروں کا رس شامل کر لیں اور اس کا گاڑا پیسٹ بنا لیں اسے اپنے چہرے پر اچھی طرح رگڑ کر لگائیں دس منٹ کے بعد اسے دھو دیں صاف جلد پانے کے لیے اس ترقیب کو باقاعدگی سے دھوھراتے رہیں لیمو کا رس دوستو لیمو کا رس کو محاسوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ بلیک ہیٹس ختم کرنے کے لیے بھی نہایت موثر ثابت ہوا ہے لیمو کے رس میں موجود وٹیمنز اور غزائی اناثر ہر قسم کی جلد کے لیے نہایت سود مند ہیں آدھے کٹے لیمو پر چند کطر خالص شہد کے ڈالیں اور اس لیمو کو آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر ملے خاص کر ان حصوں پر جہاں بلیک ہیٹس ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں دس منٹ بعد چہرے کو دھولیں ہفتے میں دو مرتبہ دھوھرائیں علاوہ ازیں آپ لیمو کے رس کو دو دیا ارک غلاب میں ملا کر فیس کلینرز بھی بنا سکتے ہیں اور اسے ہفتے میں کئی بار چہرے کی صفائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں سبز چائے سبز چائے کو بھی بلیک ہیٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک کھانے والا چمچ سبز چائے کے خوشک پتیوں کو تھوڑے سے پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں متاثرہ جگہ پر اس پیسٹ کو دو سے تین منٹ کے لیے لگائیں چکنی جلد کی صورت میں ذرا زیادہ دیر تک اس پیسٹ کو متاثرہ جگہ پر ملیں یہ ہے سکرب چکنی جلد کو گھرائی میں جا کر ساف کرتا ہے اور مساموں کو کھولتا ہے اس پیسٹ کو لگانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اپنے چہرے کو ہلکے گرم پانی سے دھولیں شہد دوستو شہد میں موجود خاصیت چہرے کی جلد اور بلیک ہیٹس دونوں کے لیے بہترین کام کرتی ہے شہد جلد کو نمی پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسے ٹائٹ بھی کرتا ہے اور آپ کی جلد کو چمک اور تازگی فرام کرتا ہے خالس شہد اپنے چہرے پر لگائیں اور دس منٹ کے لیے لگا رہنے دیں دس منٹ بعد اسے ہلکے گرم پانی سے دھو دیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کسی اور موضوع پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام اور اپنے ٹوپک کا نام کمنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بیجیں ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد آپ کے موضوع پر ویڈیو بنائی جائے شکریہ